موسیقی تیسری چیز کیا ہے اسطیفے دیں گے ہم الیکشن کروا کے اور مضبوط ہو کے آ جائیں گے مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا کریں گے بات کرنی ہے تو پارلمنٹ میں آئیں حکومت بدلنی ہے تو عدم اعتماد لائیں وزیراعظم کا دو توک پیغام حکومت کبھی ڈائلوگ سے پیچھے نہیں ہٹی این آروں کے سوا ہر معاملے پر گفتگو کے لیے تیار ہیں آپوزیشن جلسوں کے سوا کچھ نہیں کر سکتی یہ اسطیفے دیں گے تو ہم انتخابات کروا کر زیادہ مضبوط ہو جائیں گے نواز شریف، آصف، زرداری اور دیگر کے خلاف مقدمات سابقہ ادوار میں بنے کرپشن معاف نہیں کر سکتے عمران خان کی سیالکوٹ میں گفتگو بار بار تاقید ہو رہی تھی کہ ہمیں لوگ ڈاؤن کرنا چاہیے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہی آپوزیشن جو میرے پر تنقید کر رہی تھی کہ میں پوری طرح لوگ ڈاؤن نہیں کر رہا اور ہندوستان کی مثال دیتی تھی کہ نرندر موڈی نے دیکھیں کتنا زبردست ہندوستان میں لوگ ڈاؤن کیا وہی آج جلسے جلوس کرتے پھرتے ہیں جبکہ کرونا کی کیسز بڑھ رہے ہیں اور ہم بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سردیاں اگر ہم نے یہ صحیح معنی میں اتیاط نہ کی یہ سردیاں بڑی مشکل ہمارے لی ہوں گے جس طرح ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں کل لوگ ڈاؤن پر زور دینے والے آج جلسوں پر بزید اپوزیشن کا رویہ افسوسناک کرونا کی دوسری لہر میں احتیاط نہ کی تو سردی بہت مشکل سے گزرے گی عوام کو غربت سے نکالنا پہلی ترجیح ہے عمران خان کا سیالکوٹ میں بزنس کمیونٹی سے خطاب جنوری کے آخری ہفتے میں لانگ مارچ ہوگا اسلام آباد کی طرف روخ کریں گے اور وہ ہمارا آخری اس طریقے سے اقدام ہوگا کہ ہر صورت میں اس حکومت کا خاتمہ کریں گے ہمارے اکابرین فیصلہ کریں گے اور اسی کے دوران پھر ہم استیفے بھی ان کو دے دیں گے اور استیفے سے نہیں دیں گے پھر حکومت بھی نہیں چلے گی حکومت مخالف تحریک پی ڈی ایم کا جنوری کے آخری ہفتے لانگ مارچ کا اعلان شیٹڈ ڈاؤن اور پیہ جام کا شیڈیول تیرہ نومبر کے جلسے میں جاری ہوگا مخالفین کو کرپٹ کہہ کر بات چیز سے انکار کرنے والے خوفزدہ وزیراعظم ڈر کے مارے مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں دھاندلی کی پیداوار حکومت کو پہلے مانا نہ اب مانیں گے سٹیرنگ کمیٹی اجلاس کے بعد رہنماؤں کی گفتگو یہ کہنا کہ جی جلسوں سے کیا ہوتا ہے بھئی تم آئے بھی تو تیس اکتوبر دو ہزار گیانہ کے جلسے کے بعد ہی ہونا تو انشاءاللہ تیرہ دسم کے بعد تم جاؤ گے انشاءاللہ وزیراعظم کا کہنا کہ ہم زیمنی الیکشن کروا دیں گے یہ ایسے حالات نہیں ہوگے کہ زیمنی الیکشن جاؤ گا ہو سکے اسطیفوں کے بعد جنرل الیکشن ہوں گے فری فیر الیکشن ہوں اور اس الیکشن کے انتیجے میں عوام کا کے منڈیٹ کی حامل حکومت جو ہے وہ پر سکھ دار آئے موجودہ حکومت سیلیکٹڈ ہے اسطیفوں کے بعد زیمنی نہیں عام انتخابات ہوں گے جب بات ہوگی تو ہر موضوع پر ہوگی رانہ سناؤلہ کی نیشنل ڈائلوگ کے لیے سینٹ میں پارلیمانی لیڈرز کی کمیٹی بنانے کی تجویز ہم نے یہ تیع کیا ہے کہ جلسہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا اگر انہوں نے ایک راستہ روکا تو ہم نے دوسرا راستہ بنانا ہے اگر انہوں نے دوسرا راستہ روکا تو ہم نے تیسر راستہ بنانا ہے لیکن ہم نے یہ آپ کو نہیں بتانا آگی اگلے دنوں میں ہم اس کی سٹیٹیجی بھی تیع کریں گے کہ اسطیفے ہم نے کس وقت ڈھال بنا کر ان کے سر پر مار دینے ہیں ہم اعتجاج بھی کریں گے ہم سارے جمہوری اور پارلمانی آپشنز استعمال کریں گے اور ہم اس میں استیفہ بھی انکلوڈ ہوں گے سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے جو پی ڈی ایم کے صدر نے اناؤنس کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ پارٹی قیادت کے پاس تمام پارٹیز اپنے استیفے جمع کریں گے ملک میں جمہوریت نہیں عامریت ہے لاہور میں جلسہ ہوگا اور ہر صورت ہوگا حکومت نے ایک راستہ روکا تو ہم دوسرا بنا لیں گے چہمگوئیاں ہوتی رہتی ہیں تمام جماعتیں ایک پیچ پر ہیں استیفے ان کے سر پر مارنے کا مرحلہ جلد آئے گا مولانا فضل الرحمن ولاب الفٹو اور مریم نواز کی پی ڈی ایم اجلاس کے بعد میڈیا ٹاک جلسہ کرنا ہر شہری کا آئینی حق عدالت حکومتی پالیسیز میں مداخلت نہیں کر سکتی پنجاب حکومت دو روز میں خود فیصلہ کرے تمام سیاسی جماعتیں اور افراد کرونا سے بچاؤ کی گائیڈ لائنز پر عمل یقینی بنائے پی ڈی ایم کا لاہور اجتماع رکوانے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری کسی کو ام خراب کرنے کی اجازت نہیں پنجاب حکومت کا دو ٹوک اعلان ٹیپس پارٹی اور جے یو آئی فے کے سرگرم رہنماؤں اور کارکنوں کی فیرستیں تیار نقص امن پر گرفتاریوں کا پلان قانون کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن ہوگا راجہ بشارت کی وارننگ سیاسی جلسوں کو ساؤنڈ سسٹم مہیا کرنے والا ڈی جے بٹ گرفتار حکومت مخالف تحریک استیفوں کا سلسلات چل پڑا عظمہ بخاری، سمی اللہ، سحیب احمد راہیلہ خادم حسین اور علی حیدر گیلانی سمیت کئی ارکان نے استیفے پارٹی قیادت کو بھیجوا دیئے ایم این نے آغا رفی اللہ نے بھی استیفہ بلاول بھٹو کو جمع کروا دیا پی ڈی ایم کی استیفوں کی دھمکی سیاسی شوکدہ بازی ریجیکٹڈ ٹولا اب ارکان اسمبلی کو ڈھال بنا رہا ہے ہاؤس آف شریف کرپشن کی کمائی بچانے کی کوششوں میں مصروف نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی فردوس آشک آوان کی تنقید سابق حکمرانوں کی کرپشن نے ملک کو کھوکلا کر دیا نئے پاکستان میں کرپ لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں قومی وسائل لوٹنے والوں کو معاف نہیں کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جب ملک کے لوگ اپنے لیڈرز کو یہ سنتے ہیں کہ جلسہ کرنے سے کرونا بھاگ جائے گا وبا کے پھیلاؤ کا کوئی اس سے تعلق ہی نہیں یہ تو ایک سیاسی بات کی جاری ہے کہ وبا پھیل رہی ہے جمہوری نظام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاسی لیڈرز ایسے فیصلے کریں اور عوام کو ایسا پیغام دیں جس سے ملک کی عوام کی صحت خطرے کے اندر پڑے جلسے کے لیے کرونا کا مزاق اڑانا قابل افسوس جمہوری عمل میں سیاسی قیادت عوام کی زندگیوں اور معیشت کو خطرے میں نہیں ڈالتی پی ڈی ایم والے حکومت نہیں تو اعتزاز احسن کی ہی سننے عوام کو پیغام دینا ہے کرونا کوئی مزاق نہیں اسد عمر کی میڈیا بریفنگ یورپی یونین اور اقوام متحدہ کو گمراہ کرنے کے لیے جالی خبروں کا سہارا بھارت پندرہ سال سے جالسازی میں ملوث سات سو پچاس لوکل میڈیا پلیٹفارمز اور دس سے زائد بوگس انجیوز کا استعمال پانچ سو پچاس سے زائد ویب سائٹس بھی بنا رکھی ہیں ای ایو ڈیویس انفو لیب نے بھانڈا پھوڑ دیا سنسنی خیز ریپورٹ جاری کرونا کے خوفناک وار برقرار محلق وائرس چوبیس گھنٹے میں مزید ساٹھ جانے لے گیا دو ہزار نو سو تیرے سٹھ نائے ملڈ ملگ بھر میں چار لاکھ چھبیس ہزار ایک سو بیالیس شہری متاثر ایکٹیو کیسز کی تعداد پنتالیس ہزار تین سو چوبیس ہو گئی نو دسمبر پاکستان کی تاریخ کا یادگار دن دشمن کو دندان شکن جواب آپ دوز ہنگور نے عملے سمیت بھارتی جہاز خکری کو نشت و نابود کیا پاک بحریہ کا ہنگور ڈے کراچی میں مرکزی تقریب افسروں اور جوانوں کی شرکت عسکری تعاون کے فروغ کمیشن پاک چین مشترکہ فضائی مشقوں شاہین نائن کا آغاز افتتاہی تقریب میں چینی فضائیہ کے اسسسٹنٹ چیف آف ستاف میجر جنرل سنگھ ہانگ کی بھی شرکت شاہینوں نے کیویز کے دیس میں پر کھل لیے کوئنز ٹاؤن میں کومی کرکٹس کا پہلا ٹریننگ سیشن ہیڈ کوچ ایجاز احمد کی سیرے نگرانی نیٹ ٹریکٹرز اسلام علیکم میں ہوں سید آئی شناز میں عبید اللہ صدیقی ہیرلائنز آپ جان چکے واپس آئیں گے بریک کے بعد ہی اسی جید آئی شناز hier دنیا نیوز کوہیڈیوز دنیا نیوز دنیا نیوز دنیا نیوز پھلی کمیتے کے لئے دنیا نیوز